السلام علیکم جی سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم ہے میرے اس چھوٹے سے یوٹیوب چینل میں تو گائز ورلڈ کپ دوزار تیس جو ہے بہت ہی زور و شور سے جاری ہے اور ٹویسٹ بھی کافی آنے لگ رہے ہیں آنے لگ گئے ہیں اور کافی اپسیٹس بھی ہو رہے ہیں خیر کافی تو نہیں دو تین ہوئے ہیں ایسے جن کے امیدیں بھی نہیں تھی تو لیٹس ہی آگے کیا کیا ہوتا ہے تو گائز ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ ہیں اسامہ میر کو لے کے پاکستان کی ٹیم میں ایک آل راؤنڈر کی ضرورت تھی جو کہ پہلے سے ہی تھی اور اسامہ میر کو ڈالا گیا تھا بٹ ان کو سکارڈ میں نہیں کھلا رہے تھے ان کو کھلایا نہیں جا رہا تھا سکارڈ میں تو ان کو ڈالا گیا تھا تو اب سین یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسامہ میر کو ایڈ کیا جائے گا اسٹیلیا کے خلاف جو میچ ہے اس میں سکارڈ میں ایڈ کیا جائے گا لیکن اب یہ کنفرم نہیں ہے شداب کی جائے گا کھلایا جائے گا تو اگر میری رائے آپ جانا چاہتے ہیں تو بھئی سین اس طرح کہا کہ شداب تو کچھ پرفارم نہیں کر رہے نہ وہ بیٹنگ میں پرفارم کر رہے نہ بالنگ میں کر رہے ہیں بیٹنگ میں آتے ہیں ایک دو سکور بنا کے وہ پولین کو لوڑ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ان کی بالنگ دیکھی جائے تو ٹوٹلی ٹوٹلی فل ٹاس بال کر آ رہے ہیں یا پھر شارٹ پچھ بال کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو بالنگ بھی ان کی نہیں ہے بیٹنگ بھی نہیں ہے لیکن ان کے پاس ایک پلس پوائنٹ ہے کہ وہ بابر کے بہت اچھے دوست ہیں اور کافی جان پچان لیندن بھی ہے مطلب اور دوسری جگہ پہ اگر آپ دیکھ لیں محمد نواز کو تو محمد نواز کچھ نہ کچھ پرفارم کر رہے ہیں لوگ مانتے نہیں ہیں لیکن میں کہتا ہوں کچھ نہ کچھ وہ پرفارم کر رہے ہیں علاقے میں ان کا کوئی بہت بڑا سپورٹر یا بہت بڑا فین نہیں ہوں بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کچھ نہ کچھ پرفارم کر رہے ہیں کبھی بیٹ سے تھوڑا بہت پرفارم کر دیتے ہیں اگر بیٹ سے نہ ہو تو بال سے ایک آدھی وکٹ مطلب کروشل ٹائم پر نکال دیتے ہیں تو اگر پرسنل مجھ سے پوچھا جائے تو ان کو اسامہ امیر کو اگر ڈال نہیں ہے ٹیم میں تو آپ شداب کی جگہ ڈالیں مطلب نواز اور اسامہ امیر دونوں ٹیم میں کھیلیں گے لیکن اب کیا بنتا ہے کہ کس کی یا ڈالتے ہیں یا ڈالتے بھی ہیں یا نہیں ڈالتے ہیں لیکن جو نیوز آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ اسامہ امیر کو اسٹریلیا والا میچ کھلایا جائے گا تو لیٹس ہی کیا کرتے ہیں یہ کل میچ ہے ویسے بھی تو دیکھ لیں گے کیا بنتا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ پھر آپ سمیں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں